اسی موضوع پر لیکن ہماری فقہیں جدہ ہیں تو کوئی حرج نہیں دین ایک ہے دین کو قائم کرو لیکن یہ کہ یوں کہہ سکتے ہیں ہم کہ دنیا میں جو چیز کہی جاتی ہے بذب وہ بھی اسلام میں ہے عقیدہ ہے ایمانیات ہے اور بندگی کی رسومات ہے نماز ہے روزہ ہے حج زکاة ہے پیدائش کی رسم ہے عقیقہ خوطیدگی کے اوپر اس کی رسومات ہے آپ تکفین کریں گے دہلائیں گے آپ دفن کریں گے یہ کیا ہے یہ مذہب ہے اس کے اوپر مغرب کو کوئی اعتراض نہیں آپ جیسے چاہے کریں لیکن دین سیاسی نظام قانون فوجداری قانون دیوانی قانون وراثت آئلی قوانین یہ آپ کہتے ہیں اسلام کے nothing doing یہ ہمیں گوارہ نہیں ہے تہذیب نظام ہمارا ہوگا مذہب اس کے نیچے تابع ہو کر آپ رہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں پچھلے درس میں اچھا ہوا آپ نے یاد دلا دیا اقبال اور قرآن میں آپ نے علامہ محمد اقبال کے بارے میں بات کی تھی کہ ان کی داڑھی نہ ہونے کا اشکال پیدا ہوتا ہے تو اس کی وجہ میں بعد میں بتاؤں گا وہ ابھی تک نہیں بتائی دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ ایک امریکی شخص نے آن حضرت صلی اللہ جنگیو کہا ہے نعوذ باللہ ان میں نعوذ باللہ کہنے کی کیا بات ہے وہ نبی الملاحم تھے دہشت گرد کہنا تو بہت غلط کام ہے نا اللہ کا حکم ہے کہ وَعِدُّ لَهُمْ اسْتَطَعْتُمْ تُرْحِبُونَ پہلی بات علامہ اقبال کے بارے میں میں نے چونکہ اپنی پچھلی گفتگو شروع کی تھی سورہ شعراء کی آیات سے یہ چیزیں میں نے کہا تھا کہ اس میں استثناء ہے لیکن میں تسلیم کرتا ہوں کہ علامہ اقبال بھی اس سے پورے طور پر مستثناء نہیں تھے میں انہیں فکر اسلامی کا مجدد سمجھتا ہوں اہدِ حاضر میں قرآنِ مجید کا بہترین شارے سمجھتا ہوں لیکن بہرحال ان کی بےعملی اپنی جگہ ہے صرف داڑی کا مسئلہ نہیں ہے وہ نماز مسجد میں جا کر پڑھنے کے پابند نہیں تھے ان کے بارے میں یہی مشہور ہے کہ وہ تحجد اور رات کی نماز کوئی خاص تھی کہ جس کے اندر وہ بہت دلچسپی لیتے تھے تو اس اعتبار سے مذہبی عمل جو ہے ان کا وہ پڑھا ان کا کمزور تھا یہی وجہ ہے کہ میں ان کے نام کے ساتھ وہ الفاظ استعمال نہیں کرتا جو تابعین کے لیے احمی دین کے لیے صوفیاء کرام کے لیے رحمت اللہ علیہ بلکہ میں ان کے نام کے ساتھ وہی چیز استعمال کرتا ہوں جو اپنے والد کے ساتھ والد مرہوم علامہ اقبال مرہوم تو ہمیں اصل میں متوازن اپنا طرز عمل رکھنا چاہیے البتہ اس میں مولانا مودودی کی ایک رائے ہے وہ میں بیان کر دوں آپ سے مجھے اس سے اختلاف ہے مولانا کی رائے یہ ہے ان کا ایک مضمون میں نے پڑھا تھا اس موضوع پر کہ علامہ اقبال ملامتیہ فرقے کے صوفی تھے یہ صوفیاء کرام کے اندر ایک خاص فرقہ رہا ہے ملامتیہ جو خود جان بوجھ کر غلط کام کرتے تھے لوگوں کو دکھا کر تاکہ لوگ ان کی اقیدت کے اندر مبتلا نہ ہو جائے اقیدت میں مبتلا ہوں گے ان کے جرد گھراؤ کریں گے ان کی عزت کریں گے اعترام کریں گے ہاتھ چومیں گے ہو سکتا ہے ان کے اندر تکبر پیدا ہو جائے غرور پیدا ہو جائے اور ساری ان کی جو نیکی ہے وہ سب ختم ہو جائے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ بھی در حقیقت ایک ملامتی صوفی تھے مجھے اس سے اختلاف ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو کچھ تھے وہ واقعتاً ظاہر ہے صاف ہے اور اس دور تنزل کے اندر ہمیں ایسی کامل شخصیتیں نظر نہیں آتی جن میں قول بھی پورا ہو عمل بھی پورا ہو جو ذکر میں بھی پورے ہو اور فکر میں بھی پورے ہو یہ بڑا مشکل ہے ہمیں کچھ جزوی شخصیتیں ملتی ہیں اور ان میں ہمیں چاہیے کہ جس میں جو خیر ہے اس کو تسلیم کریں اور اس سے استفادہ کریں اس کا فائدہ اٹھائیں اور جو کمی ہے اس کا بھی اعتراف کریں اقبال بڑا اپدیشک ہے منباطوں میں موہ لیتا ہے گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بننا سکا چاہے انہوں نے یہ کہا ہے ذریفانہ انداز میں لیکن بات یہ صحیح ہے اس میں غلطی نہیں ہے اثر کی قسم کھا کر انسان کو خسارے کی تنبیہ کرنے کا مفہوم کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ خسارہ ہماری زندگی میں ہی ہوگا نہ کہ صرف آخرت میں خسارہ ہوگا یعنی پوری انسانیت اور دنیا کے پورے نظام کی کامیابی اس دنیا میں صرف اس وقت ہوگی جب یہاں اللہ کا نظام قائم ہوگا تواصی بلق و تواصی بسبر کے ذریعے سے آپ کی بات صحیح ہے میں نے اسی لیے کہا تھا کہ جب دنیا کے اندر قوم ابری اور گری سلطنت بنی اور بگری تہذیب ابری اور تباہ ہوئی یہ سارا بھی تو والعصر دیکھتا آ رہا ہے تو دنیا کے بھی ان سارے کے سارے نشیب و فراز کو چشمدید گواہ یہی زمانہ ہے حضرت نوح کی قوم کو ڈوب چاہ بھی تو اسی زمانے نے دیکھا ہے حضرت اہود کی قوم کو تباہ ہوتے بھی اسی زمانے نے دیکھا ہے اب جو تباہی نوع انسانی پر آنے والی ہے جو بھی ایک ملاہم کے سلسلے کی آخری کڑی الملحمت العزمہ بڑی عظیم ترین جنگ اس میں جو کچھ ہوگا وہ بھی زمانہ دیکھ رہا ہوگا جس کا لغتہ آغاد بننے والا ہے یہ عراق کا معاملہ اللہ تعالی ہمیں اس کے شر سے بچائے خاہ جاہ آہد صاحب in offices if a single person speaks of حق he is sidelined thereby sidelining the issue and defeating the purpose this is in response in reference when one does not support of nigh-minded people one does not get support of nigh-minded people یہ صحیح ہے حق جہاں بھی کہیں گے یقیناً باطل اس کا مقابلہ کرے اب دیکھ یہ status کو ہو باطل چاہے گا باطل نظام چلتا رہے آپ اس باطل نظام کو ختم کر کے اللہ کا نظام لانا چاہیں گے تو ساری شیطانی قوتیں وہ آپ کے مقابلے میں آئیں گے مضاہم ہوں گی شیطان کے چیلے انسانوں میں بھی ہیں اور جنات میں بھی ہیں اور خود وہ عبلی سے لعین بھی موجود ہیں وجہت علی صاحب صورت حدیث میں اللہ تعالی نے اپنے بارے میں اول و آخر ارشاد فرمایا جبکہ اول کی بھی کوئی ابتدا ہے اور آخر کا بھی کوئی انڈے مضاعت فرمائے آپ نے اس آیت کے بارے میں پوچھ لیا جس کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ امرہم راضی بھی وہاں کھڑے ہوئے کام پر رہے ہیں بھارت میری ایک رائے ہے لیکن وہ اتنی آسانی کے ساتھ اور اختصار کے ساتھ بیان نہیں ہو سکتی جب صورت حدیث تک ہم پہنچ جائیں گے تو انشاءاللہ میں بیان کروں گا خطاب جمعہ سے متعلق بات ہے اگر اجتماعی توبہ نہیں ہوئی تو پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا خاکم بدہن اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو پاکستان کے بالکل ختم ہونے کا بھی امکان ہے اور پاکستان کے بھارت کے ہاتھوں ایک بہت بڑی جنگ خوریز اور تباہی کا بھی امکان ہے دونوں امکانات موجود ہیں ہم نے اللہ سے بد اہدی کی ملک مانگا اللہ کے نام پر دین کے نام پر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہم نے اپنے محل بنائے اپنے کاروبار چمکائے اپنے کارخانے بنائے وہ اللہ کے دین کو قائم دے کیا اس میں ظاہر بات ہے پوری قوم بھی مجرم ہے ہا البتہ جن لوگوں کی جتنی بڑی حیثیت تھی ذمہ دارانہ وہ اتنے ہی زیادہ بڑے مجرم بھی ہیں لیکن پوری قوم درو اس عذاب سے جب آئے گا تو صرف اس میں گیہو نہیں پیسے گا گھن بھی پیس جائے گا صرف گناہگار ہی نہیں پکڑے جائیں گے بے گناہ بھی پکڑے جائیں گے اور وہ عذاب اب دور نہیں ہے صورتحال تبدیل ہو چکی ہے امریکہ کبھی ہم اس کے گھڑے کی مچھلی تھے تو ہمیں کسی نہ کسی درجہ میں سپورٹ کرتا تھا اب اس کے لئے اصل معاملہ ہے کنٹینمنٹ آف چائنہ اور اس کے لئے وہ پروپ اب کرنا چاہ رہا ہے بھارت کو بھارت کے ساتھ اس کی ہر طرح کی یوں سمجھئے کہ مفاہمت ہے ان کا ڈیموکریسی مذہب ہے اور بھارت تو اس مذہب ڈیموکریسی کا موجزہ ہے کہ بہت ہی لوگ لٹریسی پرسنٹیج کے ساتھ ڈیموکریسی ورک کرنی ہے نمبر دو گانا بجانا ناچنا پینا پیلانا یہ ان کی تہذیب کا بھی حصہ ہے وہ تو تہذیب ایکی ہے کوئی تہذیبی ٹکراہ ان کے مابین نہیں ہے وہاں ہولی وڈہ انہیں نے بولی وڈ بنا کر دکھا دیا وہ سب کچھ ہی ہو رہا ہے برابر کے برابر آ رہے ہیں کلدے سے کلدے لگا کر آ رہے ہیں لہذا وہ اب پوری طریقے سے بھارت کی پشت پر ہے اور ہمارا معاملہ تو یہ ابھی شاید عراق کے بارے میں بھی وہ روکا صاحبہ جو ہے وہ کوئی زمانت وغیرہ لے گئی ہے واللہ وہ عالم ہماری حکومت تو انکار کر رہی ہے لیکن امریکہ صاحب کہہ رہا ہے کہ انہوں نے مان لیا ہے باران کیا ہوگا میں نہیں کہہ سکتا لیکن میں اس وقت جو ہے زیادہ توجہ آپ کو دلاؤں گا کہ اپنی ذات پر زیادہ کنسنٹریٹ کیجئے مجھے اپنی فلاح چاہیے آخرت میں مجھے کیا کرنا چاہیے سورت العاصر سے سمجھئے سورت الصف سے سمجھئے یہ پورا منتخب نصاب جب آپ کے سامنے آئے گا تو اس سے سمجھئے گا لیکن اندیشے اور خطرے بہت شدید ہیں اس میں کوئی شک نہیں بس اب ہور نہ لیجئے گا کوئی سواب ارشاد فرماتے سے کون ڈاکٹر اقبال جعوید مرہوم سلسلہ اشرف حرید تھانوی پرنسپل کیریٹ کالیج اسٹیل ٹاؤن ارشاد فرماتے سے کہ علامہ اقبال انہیں اپنے آخری وقت میں داڑھی رکھ لی تھی نہیں یہ ان کا حسن زن ہوگا جیسے کسی ایک صوفی صاحب نے موانا میاں شیر محمد شرک پوری نے کہا تھا ان کے ہاں کوئی شخص داڑھی والا جو ہے وہ نہیں آ سکتا تھا اقبال جب گئے دونوں نے ویلکم کہا آو لوگوں نے کہا حضرت کی آپ نے آج داڑھی مڑے کے ساتھ کیا معاملہ کر لیا فرمایا اس کی داڑھی اس کے پیٹ میں ہے تو یہ کہنے کی بات ہوتی ہے ورنہ جو پروفیسر یوسف علیم چشتی برہوم و مغفور جو چوبیس سال تک علامہ کے پاس آتے جاتے رہے ان کا یہ کہنا ہے کہ آخری دن بھی صبح انہوں نے شیف کی تھی اور یہ ان کے جو گواہ ہیں چشمدی تھے ایک صاحب نے لکھا ہے کہ گورنمنٹ سرونٹ کے لیے پابندی ہے کہ وہ کوئی بھی جماعت جوائن نہیں کر سکتا نہیں سیاسی جماعت جوائن نہیں کر سکتا اور سیاسی جماعت ہماری اس موجودہ اسطلاح میں کہتے ہیں اس کو جو الیکشن میں حصہ لے باقی تبلیغی جماعت کے اندر لوگ حصہ لیتے ہیں ڈٹ کر لیتے ہیں کھوڑ کر لیتے ہیں ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے یہاں تک کہ فوجی حصہ لیتے ہیں اس میں تو اسی اعتبار سے یہ اس کی وضاحت آپ کر دیجئے بھئی اب آپ آپ کے خیال میں اس وقت جو ویڈیو فلم بن رہی ہے یہ درست عمل ہے اب آپ سوالات کے ساتھ انا نام وام بھی پوچھ لیا کریں کن کا آئے میرے نظر یہ چیز جائز ہے اس لیے کہ تصویر کی جو حرمت ہے وہ وہ تصویر ہے جو اپنے ہاتھ سے بنائی جائے حضور کے زمانے میں کیمرہ نہیں تھا ہاتھ سے تصویر بنتی تھی جاندار چیز کی تصویر بنانا یا مجسمہ بنانا حرام قرار دیا حضور نے قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے یہ حضور کا حکم ہے اور صحیح ہے اس کو باننا پڑے گا جب کیمرہ ایجاد ہوا تو ایک اختلاف ہو گیا علماء میں کہ آیا کیمرے کا بھی وہی حکم ہے حالانکہ اس میں ہاتھ تو کچھ نہیں کرتا وہ تو اکس ہے جو لے لیا ہے اس پر اختلاف ہو گیا عالم عرب کے علماء کا اس پر اجماع ہوا کہ کیمرے کی تصویر پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا ہندوستان اور پاکستان کے علماء کا اس پر اتفاق ہوا کہ نہیں کیمرے کی تصویر پر بھی اسی کا اطلاق ہوگا لیکن ہندوستان پاکستان کے علماء بھی کہتے ہیں کسی تمدنی ذریرت کے لیے تصویر جائز ہے مثلا مجرموں کی شناکت ہے پاسپورٹ ہے میڈیکل ایڈوکیشن ہے وہ جائز ہے تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ ہم یہ دین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اگر اس کو استعمال کریں تو یہ جائز ہے سکرین پر خواتین کو مقرر دکھانا ضروری نہیں تھا ایسے اجتہاد کے نئی نئی چیزیں دعوت اور تبدیق کے لحاظ سے ضروری ہیں اہم بنا لیا جائز سے پرہیز کرنا چاہیے یہ آپ کی رائے ہے اصل میں دیکھئے آڈیو ویڈیو آج کی بات ہے مانی ہوئی آپ صرف سن رہے ہوں سن رہے ہوں اور آپ سن بھی رہے ہوں دیکھ بھی رہے ہوں اس میں زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے ایک باڈی لینگویج بھی ہوتی ہے انسان کے جو ہے تقریر کرتے ہوئے اس کے جسٹرز ہوتے ہیں اس سے وہ بات زیادہ واضح ہوتی ہے اس اعتبار سے یہاں پابندی لگا دی گئی تھی کہ نہ مجمع کو دکھایا جائے اور نہ اوروں کو دکھایا جائے سوائے مقرر کے اور کوئی نظر نہیں آنا چاہیے یہ پابندی یہاں لگا دی گئی تھی مسلمان کے اندر ایمان بلند ہونے کی کیا نشانیاں ہیں سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ انہا صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین تیہ کر لے میری نماز اور قربانی اور میری زندگی میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے اپنا دن مندن وقف کرے بس بنا خلقات ہوگئے الحمدللہ اللذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدینا لانہدان اللہ ربنا لاتذی قلوبنا بعد اسہدیتنا وحبنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب اللہمارن الحق حقا ورزقنا اتباع وارن الباطل باطلا ورزقنا اشتنابا اللہماربنا جعلنا من عبادک اللذین آمنوا وعملوا صالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر آمین یا رب العالمین وصل اللہ تعالی على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اگلے اتبار کی تاریخ یاد رکھیے گا کہ چھے اپریل کو ہوگا ایک اچھی بات ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ فہران کلب نے راہ نجات پر اور قرآن و اقبال پر یہ دونوں کتابیں حضرت ڈاکٹر سرح حمد صاحب کی ایک ایک سو خرید لیں